بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ حسن الرحیم بعض سوالات ہمارے پاس آف لائن آئے ہوئے ہیں ان کے تعلق سے بھی تھوڑی بہت گفتگو کرتے ہیں ایک انڈیا سے ہمارے دوست ہیں ان کا یہ سوال ہے کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے زمانے میں تاؤن ظاہر ہوئی تھی کیا یہ بھی عذابِ الہی تھا ابھی محترم منیر صاحب نے اس تعلق سے تھوڑی بہت دروشنی ڈالی تھی تو اقتصاد کے ساتھ اگر مزید کچھ دروشنی تو بیان ہو گیا اپنے تفصیل سے تک کہ عذابِ الہی تھا اور پہلے نوشتہ میں بھی لکھا ہوا تھا کہ جب لوگ نہیں مانیں گے تو یہ عذاب آئے گا احادیث میں بھی اس کا ذکر تھا بلکہ قرآنِ مجید میں بھی ذکر ہے قرآنِ مجید میں ایک آیت آتی ہے وَعِذَا وَاقَالْ قَال جب خدا کا قول واقع ہو جائے گا اتمامِ حجت پوری ہو جائے گی اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَا ہم ان کے لئے ایک کڑا نکالیں گے تو کلے مہم جو ان کو کٹے گا کیوں؟ اس لیے کہ لوگ خدا کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے ہیں تو وہ جو قرآنِ مجید میں آتا ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو لوگ حروفِ تحجی کے ساتھ جو حروفِ ابجد ہیں ان سے جن کو دلچسپی ہے ان کے لئے یہ بات دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہے کہ القول جو قرآنِ مجید کا لفظ ہے اور اَتْتَعُون یہ دونوں کے عداد ایک ہی بنتے ہیں القول کے ایک سو ستاست اور اتْتَعُون کے بھی ایک سو ستاست تو کافی اختلاف لوگ کرتے ہیں کہ القول سمرات کے اتْعُون ہی ہیں نہیں یہ تو آیت کسی اور جگہ لگتی ہے احادیث میں بھی آتا ہے کہ اتْعُون آئے گی تو بہرحال تو تَعِن اتْعُون کا ذکر قرآنِ مجید میں بھی ہے احادیث میں بھی ہے کہ عذابِ الٰہی کے شکل میں آئے گا اور حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو الہام بھی ہو گیا کہ یہ اگر تم نہیں ماننا ہوگے خدا کی باتوں کا انکار کروگے جہالت میں بڑھتے جاؤگے فہشاہ میں ترقی کرتے چلے جاؤگے تو پھر جو تَعُون آنے والی ہے آپ نے انظار خدا کی طرف سے جو ہوا تھا دنیا کو بتا دیا دو سال تین سال پہلے بتا دیا اٹھارہ سو اٹھانوے میں اور انیس سو دو میں پھیل گئی تو یہ خدا کے کام ہیں خدا بتاتا ہے اگر نعوز بللہ مسیح اسلام جھوٹے ہوتے تو مسیح اسلام کوئی تَعُون کو پکڑ لینا چاہئے تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا کلام چاہے ایک آیت بھی بنا کر پیش کریں تو ہم تو شائرک سے پکڑ کے ان کو کاٹ دیں گے ان کو پنے پنے نہیں دیں گے اور بزرگوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے یہ جو سنیوں کی عقیدے کی کتاب ہے شرح عقید نصفی اس میں لکھا ہے کہ کسی کو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الہام کرے گا خدا اتنی مدد دے ہی نہیں سکتا جتنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور نبی مسیح محمد علیہ السلام کو تئیس سال بلکہ اس سے زیادہ ہی الہام کا سلسلہ آپ کا چلا تو قرآن مجید کی بھی صداقت ثابت ہوتی ہے مسیح محمد علیہ السلام کی صداقت سے اور بات ہم یہ کر رہے تھے تاؤن کی تاؤن آئی اور پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آگئی ہے میرا خدا مجھے کہتا ہے تم ٹھیکہ نہیں لگاؤ گے نہیں لگایا خود نہ اپنے ماننے والوں کو لگانے دیا اتنی جرت کوئی جھوٹا آدمی کر سکتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک انذار تھا خدا کی طرف سے عذاب تھا اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جو خدا کے سچے معمور پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچا لیتا ہے معمور میں اللہ کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ سے کہ جو میرے پر ایمان لانے والے ایک طرف ہو جائیں دوسرے ایک طرف ہو جائیں خدا مقابلہ کر کے دکھا دے گا اور آج یہ تاریخی حقیقت ہے کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا تو عذاب تھا خدا کی طرف سے آیا تھا خدا نے اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا فرقان ظاہر کیا حق و باطل میں ایک زبردست امتیاز ظاہر کیا موسیقی این کار موسیقی 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 موسیقی